اسلام کو بیوز آج آپ کے ساتھ چکن مریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت مسالے دار اور مزے دار بنے گی تو چلیں آئیں اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میرے پاس ہے ایک پوری مرکی کا گوشت یعنی کہ 1.5 کجی اس کے اندر لیسن ادر کا پیز 2 دیبل سپونر یوگرٹ 1 فورٹ کا پیڈ کی ہے یا 5 دیبل سپونر اور اس میں تھوڑی سے تیز پتے چاپ کیا ہوئے ٹیماتر تقریباً ایک سے ڈیر پاؤ کے ق 1 دیبل سپونر کالی مرچیں 2 دیبل سپونر لال مرچ پاؤوڈر 1 دیبل سپونر چلی فلیکس 1 دیبل سپونر بھونا رو زیرہ نمی پھون ٹی پھونٹا ہوا جیرہ اس میں ہے آٹ کر دیا ہے ساتھ اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے تقریباً 1.5 دیبل سپونر اس میں تھوڑا سا آئل آئٹ کرے گے اور ساتھ میں پھوڈ کلر اور تھوڑی سی حلدی یعنی آف ٹی سپونر اور ساتھ میں لیمل جوس یا سلکے کے ایڈ کر دیں گے اور اس تمام چیزوں کو اچھے سے چکن میں میرینیٹ کر دیں گے چکن بریانی مسالے دار نہ ہو تو وہ بلکل بھی مزید دار نہیں لگتی کیونکہ چکن کا اپنا تو کوئی اتنا فلیور ہوتا نہیں اس میں بریانی مسالہ ایڈ کر دیں گے جس میں لونگ دارچین ہی چھوٹی بڑی الائچی شامل ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے چکن میں میرینیٹ کر دیں گے اور اس کو تقریباً 30 تو 45 منٹ کے لیے ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے فریج میں یہاں پہ اویل لیا ہے ون ایڈا ہاف کپ اور اس میں چاپ کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز دو میڈیم سائز کے میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے بیٹل فائن چوب کر لینے ہیں ان کو اویل میں اچھے سے پرائی کر لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آجائے دیکھیں اب تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ پیاز کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا انہینس ہو جائے اچھے سے نکل آئے دیکھیں پیاز اچھے سے ہمارا پرائی ہو چکا ہے اس میں ہم نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دینا ہے تو یہ جھٹ پٹ سی مسائل دار پریانی ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں کورما ہمارا بیٹل بریڈی ہو گیا ہوا ہے تھوڑا سا ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے کشک ہو جائے اور یہ اچھے سے چکن گل جائے اور اس کی جو سمیل وغیرہ ہے وہ سب ختم ہو جائے اچھے سے ساری مرچن گرہ بھی اس کی بھون جائیں گی دوسی طرح ہم نے چاول بوائل کر لیے ہیں چاولوں کو نارمل ہم نے 45 منٹس کے لیے بھگو دیا تھا ایک کلو رائز ہیں تو دو لٹر ہم نے پانی ایڈ کیا تھا پتیلے میں اور اس میں ڈال دیا تھا نمک کاریبن ڈو اینڈا ہاف فیبل سپون اور اس کو بوائل آنے دیا تھا یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے رائز جو ہیں وہ بن گئے ہیں لیدہ لیدہ ایک ایک دانہ ہے اور اس کے اندر پہلے میں نے رائز کی تیہ لگائی اس کے اوپر چکن کی تیہ لگائی ہے اور اوپر میں نے پھر سے رائز کی تیہ لگا دی ہے تو بس اس طرح سے اس کو اوپر سے گارنش کر دیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں اور ہرا دنیا میں نے گارنش کیا ہے اس کے اوپر آپ چاہیں جو فرائی پیاز یا پدینیا وغیرہ بھی گارنش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اورنگ پوڈ کلے اس کے اوپر سپنکل کر دیا ہے اس طرح سے تاکہ ہمارے جو کلر ہے چاولوں کا وہ تین رنگوں کا ہو ساتھ میں اس میں اوئل شامل کر دیا ہے تو دو سے تین کے بس پر میں اس میں اوئل شامل کیا ہے ساتھ ہی اس کو دنگ لگا دیں گے اس طرح ہمیں اس کو دنگ لگا دیا ہے اور پر ہیوی سے چیز رکھ دی ہے تاکہ ہی اتنا کہیں سے نکلے اور دس سے پندر منٹ میں ہماری جو بریانی کا دم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنی رنگ دار مسالے دار ہمارے بریانی بن کر کیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میری آپ کو ویڈیو پسند کری ہے مسالے دار دمدار بریانی کی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور بیل آئیکن تو آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے کھلا کھلا چاول ہے ہر کلر ہر چاول علیدہ علیدہ ہے اور مسالے دار بریانی بن کر تیار ہوئی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جھٹ پٹچے بن جاتی ہیں بلکو بھی کسی بھی قسم کی دکتہ گوزو نہیں ہے آپ کو دکتہ سامنا نہیں کرنا پڑتا پریشانی نہیں ہوتی تو آپ اسے ضرور بنائیے گا کمینٹ فیصل میں ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے اپنا اور دوسروں کو خیار رکھئے گا ملتے ہم انشاءال نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ